بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لیے بارات کا انتہائی ایزی میک اپ اور بہت تھی کلاسی قسم کا میک اپ جو کہ میں نے کچھ دن پہلے یہی والا میک اپ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی پیچرز آپ ان کی بیس ان کا آئیز میک اپ خاص طور پر ان کی بیس اور آئیز میک اپ دیکھے گا میں نے اس پر بہت میند کی ہے اور آئی ہوپ آپ کو پسند بھی آئے گا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں ڈسکرائب بھی کروں گی اور اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے میک اپ اور وہ لوگ جو میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولئے گا جی سب سے پہلے ہمارے یہ موڈل ہے جو کہ شو کر رہی ہیں آپ کو پرائیمر اپ جی بیراکی کا پرائیمر جیسے کہ آپ کو پتا ہے ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے تو ضرور یوز کیا کریں ہو سکے تو کچھ اگر میچے اور زیادہ سکن ہو تو ٹو ٹائم بھی یوز کر لیا کریں فنگر کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور جیسے میں برش کے ساتھ یوز کر رہی ہوں برش کے ساتھ بھی کر سکتی اس کے ساتھ میں ان کی کنسیلنگ کیونکہ وہ زیادہ شوٹس کراتی رہتی ہیں یہ پروفیشنل موڈل ہے جس کی وجہ سے ان کی کافی زیادہ ڈارک سرکل ہو رہے تھے اور ڈارک سرکل کو کور کرنے کے لئے کیونکہ ان کا اپنا کلر کافی فیر تھا تو میں نے ان کو فائیو نمبر کی بھی جائے میں نے ان کو تھری نمبر کے ساتھ جو ہے ان کے جو ڈارک سرکل تھے ان کو کور کیا جب ایون ان کی سکین ہوگی اس کے بعد میں نے سارے فیس پر لگانے کے بعد سلک فاؤنڈیشن سلک فاؤنڈیشن جو ہے وہ میں نے لگائی سلک فاؤنڈیشن میں مکس کر کے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پانج کے ساتھ جو ہے وہ میں اپلیکیشن کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس کو اچھی طرح سے سکین پہ اچھی طرح سے پینٹریٹ کروا ہوں گی اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے چہرے سے تھوڑا سا فیر ہے لیکن جب ہمیں کنٹورنگ کریں گے اور پلائش آنگا کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے ان کی سکین ٹو سے ون لیول آپ بھی صرف ہوگا اور اچھی طرح سے ان کی سکین پر لگا لیا میں نے اور تھوڑا سا فیر ٹون جو ہے وہ لائٹ سی میں نے ان کی چیکس پر جو ہے وہ پھر میں نے وان نمبر تھوڑا سا لگایا اور یہ سپانج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ روکر چاہیں تو یہ اس کو آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتی ہیں اس کو اچھی طرح سے پینٹریٹ اور سردیوں کے لیے یہ اتنی زبردست بیس ہے کہ ایک آپ پہلے اس طرح سے کریں کہ چیک اوٹ کریں اور جو سکرین پر نمبر آرہا اس میں اونلی ون نمبر یعنی کہ کوئی بھی ایک کلر منگوا کر آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ باقی چیزیں جو ہیں وہ منگوائیے گا آپ دیکھے گا کس کا کتنا اچھا ریزلٹ ہے میں نے سپانج کے ساتھ اور جو میں پاف یوز کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے کہ انتہائی اچھی کالٹی کا ہے اور یہ ہے ایم جی میراکی کاسمیٹکس کا جو کہ میں یوز کر رہی ہوں اور یہ دونوں کلر جو تھے یہ میں نے یوز کیے تھے اب اس کے بعد میں نے گانے لگی ہوں انہیں منرل بیس منرل بیس نمبر میں نے تری یوز کی ہے جو کہ لائٹ سی پنگ ٹون میں ہے اور اس کو میں نے لگانے کے بعد ایک نیا ایکسپریمنٹ یہ کیا کہ میں نے شاور گن میں پانی لے کر ان کے فیس پر سپریٹ کیا اور اس کے بعد جب ٹیپ کر دیا تو بالکل بھی بیس جو بالکل مرج ہو جاتی ہے نیچرل لگنے لگ جاتی ہے اور بہت خوبصورت اور بلکل تھن ایفیکٹس آنے لگ جاتے ہیں اور آپ نے کیونکہ یہ ونٹر ہے ونٹر میں آپ نے اس پیس کو پیسٹ بنا کرنے لگانا جتنا ایکسٹرا آپ کی سکن پر ہے وہ آپ اس کو ڈسٹ آف کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں لائٹ سا میں نے ان کے فیس پر سپریٹ کیا اس کے بعد میں اپنے ٹرائنگل سپونج کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں ٹیپ اور وہ لوگ جو راول پنڈی سلام بات میں ہیں ہماری ون منت اور ففٹین ڈیز کی کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے کہ نمبر پر آپ اپنا اپنا نام لکھوائیں تاکہ پھر ہم آپ لوگوں کو ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے جی میں ویب سائٹ www.mjmiraki.com پر کال کر کے آپ وزٹ کر کے وہاں پر بھی اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں اور اس نمبر پر بھی دس سے لے کر پانچ بج تک آپ کال کر سکتے ہیں اونلی سنڈے کو آف ہوتا ہے ریپیٹ کر دوں نمبر 03230505612 یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے ٹیپ کر لیا اور اس سے بہت اچھی اگم سے مرجنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں لگانے لگیوں کمپیکٹ پاورڈر لگانے کے بعد یہ دیکھیں بہت خوبصورت ایک بیس بن چکی ہے اور ابھی ہماری کنٹورنگ کلر میں یہ دونوں نیک کلر آئے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہیں اور پہلے تھوڑے سے ڈاک تھے آپ اس سے تھوڑے سے لائٹ میں آئیں ان کی میں کر لوں گے کنٹورنگ اور یہ برشز جو ہیں میرے کے ایک کلائنٹ ہیں جنہوں نے مجھے یہ سنگاپور سے بھیجی ہیں میری سٹوڈنٹ بھی رہی ہیں اور ابھی ان کا وہاں پر سیلون ہے انہوں نے مجھے یہ برشز تھے وہ گفت بھیجی ہیں بہت بہت شکریہ مجھے آپ کے برشز بہت پسند آئے اور آپ کی ویش کے امدابق میں نے اپنی ویڈیو میں یوز بھی کر لیے ہیں میں ان کو کر لیے لائٹس پہ زیادہ کنٹورنگ کی ضرورت نہیں تھی اور ابھی میں ان کو لگا رہی ہوں بلاش آن اور بلاش آن نمبر تھری میں نے یوز کیا ہے بلاش آن نمبر تھری ہائی پگمیٹڈ کلر ہے اور بہت تھی خوبصورت ہے اور کیونکہ ان کے فیس کی لیند سے زیادہ تھی تو میں نے ایپل سٹائل میں انہیں لگا رہی ہوں جبکہ اس بلاش آن میں وان ٹو تھری اور فور نمبر ہے لائٹسہ پیچ کلر بھی ہے پنگ کلر بھی ہے لائٹ بھی اور ڈاک بھی یہ سارے کلر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور ہے بھی بہت ریزنیبل پرائز میں ہم نے ان کو ایپل سٹائل میں لگا لیا جو کہ نوز کو ٹچ کرتے ہیں ایک چیک سے دوسرے چیک کی طرف جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ان کا سٹارٹ کرنا ہے آئیز میک اپ آئیز میک اپ کے لیے میں نے کٹ نمبر وان میں سے کٹ نمبر وان میں سے ہائی لائٹ ٹرنگ کے لیے میں نے برش کو ویٹ کیا ویٹ کر کے تمام آئیز کے اوپر میں نے اپنا ڈال گولڈ کلر جو ہے کٹ نمبر وان میں سے لیا یہ کٹ نمبر ٹو میں بھی ہے اور تھری میں بھی ہے تھری میں ویلوٹی ہے اور وان اینڈ ٹو میں جو ہے وہ انٹرفیرنس ہے دونوں آئیز پر میں نے لگا لیا ہے برش کو ویٹ کر کے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اسی سے میں ہائی لائٹنگ کرتی ہوتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ کٹ نمبر ٹو ہے کٹ نمبر ٹو میں جو ہمارا محرون شیڈ ہے کٹ نمبر ٹو میں محرون شیڈ کے ساتھ میں ان کا کریز ایریے پر لگاؤں گی اور اس کو زیادہ مکس نہیں کروں گی بس اتنا سا لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گی اور اسے مکسنگ کے لیے میں یوز کرنے لگی ہوں اور یہ نمبر سکس نمبر سکس جو نمبر ٹو جو میٹ میں ہے میٹ کو میں نے انر سائیڈ پر لگا لیا ہے کیونکہ وہ شمر میں تھا اسے تھوڑا سا سائیڈ پر لگایا اور انر سائیڈ پر میں نے محرون کو مزید پگمٹڈ دکھانے کے لیے میں نے اس طرح سے لگا دیا اور اب اس کی مکسنگ کے لیے میں یوز کروں گی ون زیرو سیون ون زیرو سیون کلر جو ہے یہ بہت تھی خوبصورت کلر ہے شائن میں ہے اگر آپ نے میٹ میں لےنا تو سوری اونلی ٹین ہے اور ون زیرو سیون کلر جو ہے یہ بہت زبرداستہ اور اس کے ساتھ میں نے ان کی کر لی ہے مکسنگ اور آئیز کے نیچے بھی میں یہی کلر دوں گی یہ دیکھیں آئیز کے نیچے بھی میں نے یہی والا کلر دے دیا یہ اس طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دوسری آنکھ پر بھی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسی کلر کے ساتھ بلش ہن بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسی کلر کے ساتھ آپ ایسے بلش ہن بھی اور پیچ کلر میں کیونکہ ہمارا ڈرڈ ڈرس ہے گولڈ کا عام ہے تو ویسے بھی پیچ کلر میں تھوڑی سی جو ایج ہے اور انسینٹ آفیس کو دکھا سکتے ہیں ایج کام دکھا سکتے ہیں اور آئی برو کلر آئی برو کلر ہمیشہ ایک انچ تقریبا فرنٹ سے میں چھوڑ کے زیادہ انچ ویٹ کر کے برش لگاتی ہوں اور اس کے بعد اپنا کنٹورنگ کلر یا میٹ کلر نمبر سکس کے ساتھ فرنٹ سائیڈ سے میں اپنے آئی بروز بناتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم دوسری آئیز پر بھی بنا لیں گے اور آپ دیکھئے گا میں نمبر سکس یوز کرنے لگی ہوں ان کے فرنٹ ایریا پر اس لیے کہ فرنٹ سے آئی بروز کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہیے فرنٹ سے لائٹ رکھنے کی لائٹ اگر رکھیں گے تو آپ کے بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ آئی بروز لگتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی میرے چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ ہے کٹ نمبر تھری کٹ نمبر تھری میں سے میں ہائی لائٹر ون زیرو تھی جو آپ لوگ الگ سے مانگتے ہیں وہ کٹ نمبر تھری میں ہے اور کٹ نمبر تھری والے کلر سے میں نے ہائی لائٹننگ کرنے لگی ہوں فل فیس پر اور آپ دیکھیں گا بہت ہی خوبصورت اور گلاسی سے ایفیکٹ آتے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈز پر چیکس کو ہم نے پرومیوک کرنے کیلئے گلو دینے کیلئے یہ دیکھیں یوز ہو رہا ہے نوز کو اپر لپس کو کیا ہے اور تھوڑا سا چین پر بھی اور آرموز سے سارے فیس پر کرنے سے بہت ہی خوبصورت ایفیکٹس آتے ہیں اور بہت سارے شائنر آسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سکن کو بلیک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں بہت ہی خوبصورت ریزلٹس آتے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں لائٹ سا پنک اینڈ پیچ لائٹ سا پنک اینڈ پیچ لے کر یہ دیکھیں پنک اینڈ پیچ یہ کٹ نمبر ٹو ہے بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا اور اسے شائن میں لے گی تاکہ بہت زیادہ بلاشان نہ ہو بلکہ سوفٹ لوگ کر آئی ہوپ کے سفر میں نے بول کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جو کہ آپ کی وش ہوتی ہے اور آپ کو کافی زیادہ سمجھ بھی آئی ہوگی لائٹ سا جو ہے وہ بلاشان میں نے اپنے میٹ کلر میں سے ہی شاکنگ پنک کلر ہے اس کے ساتھ دیا آئی تنگ یہ نائن نمبر ہے اور اس کے بعد ہے لیشز کی باری لیشز آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گم میں کیسی گم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ بہت وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کی پاکستان میں ابھی کسی برینڈ کی گم بھی اس ریٹ میں نہیں ایک اور برینڈ ہے جن کی یہی والی گم جو ہے وہ تھرٹی ٹو ہنڈر میں مل رہی ہے جبکہ ہم آپ کو سیون فیفٹی میں دیتے ہیں فیلحال سیون فیفٹی اس کا ریٹ ہے اور جتنے دن چاہیں آپ اپنے لگا کر رکھ سکتے ہیں لیشز اور یہ لیشز بھی ہمارے پلیٹ فارم سے ملیں گی مینک لیش ہے جسے ٹوانٹی فائیو ٹائم جی ان لیشز کو آپ ٹوانٹی فائیو ٹائم یوز کا سکتے ہیں شیمپو کے ساتھ واش کر کے آپ رکھ لیں اور بار بار یوز کیا جا سکتا ہے اور ابھی میں یوز کر رہی ہوں مسکارا لیشز میں نے پہلے ان کا سائز لے لیا تھا اب پہلے میں ان کو لگاؤں گی مسکارا مسکارا چیز اس لیے کہ مینک لیشز کو مسکارا نہیں لگانا چاہیے اس لیے کہ انہیں مسکارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو یہ میں اب ان کو لگانے لگی ہوں لیشز اس لیے کہ لیشز کو گم لگا کر تقریباً تیس سیکنڈ تک تیس سے چالیس سیکنڈ تک چھوڑ دینا چاہیے اب میں اس کے بعد اپنا کلر ون نمبر کو لے کر ون نمبر کٹ جو میری ہے اس میں سے ویلوٹی شیڈ کو اور دوسرے شیڈ کو مکس کر کے ویسے اگر آپ چاہیں تو ون نمبر سے پہلے ویٹ کر کے کلر لگا لے اور ثری نمبر سے ویلوٹی شیڈ سے اوپر اس کے ٹائچ دے دے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس طرح سے آئیز کا ساکٹ ایریا میں جو ہم کلر لگانا چاہ رہے ہیں دن لے ڈیریا میں بہت خوبصورت آتا آپ دیکھیں کتنا زیادہ شائن کرتا ہوا کلر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ چاہیں دس کے اوپر گلیٹر دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کوئی بھی اور ٹریس کا کلر ہے تو یہی میک اپ آپ پھر کر سکتے ہیں اور ابھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں اپنا ہائی لائٹر جی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کٹ نمبر وان میں سے میں نے لگایا تھا اور تھری نمبر سے ذرا سی ٹائپنگ پر صرف میں نے کر دی تھی اس لیے وہ ویلوٹی شیڈ ہے اسے ڈرائی فارم کے ساتھ دے گا چاہتا آپ کو پھر کر سکتے ہیں اب میں باری لائنر کی اور میں لائنر یوز کرنے لگی ہوں ایم جے میراکی کا بلیک کے ایک لائنر جو کہ بہت جیٹ بلیک آپ جتنے بھی میک اپ پر مرضی یوز کرنے ہی آپ کو بلیک ریزلٹ ہی دے گا تو سے تھوڑا سا سٹرانگ کرنے کے لیے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے لائنر سلر لیکن یہ آئیز کی اوپر لگا ہوتا ہے جس لیے اور آئیز کے نیچے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری واترپروف پینسل ہے تو ہنڈر کی اولی ملتی ہے میں سارا کام آئیز کے نیچے اس سے کرتی ہوں اگر آئیز میں سے پانی آ جاتا ہے یا برائیڈل روتی ہے آنسوں سے بھی وہ پینسل نہیں جاتی یہ دیکھیں یہ والی وہ پینسل ہے اس کے میں آئیز کی اوپر بھی کریز ایریہ پر کورنائٹ سا ڈیپ دینے کے لیے یہ دیکھیں کورنر دے رہی ہوں کورنر بھی میں اسی سے دے کر لائٹ سا جلدی سے بریش کے ساتھ مرزنگ کر لوں گی اور یہ بہت ہی خوبصورت مکسنگ ہو جاتی ہے وہ لوگ جو وارٹر بیسٹ کلر کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں اس لیے کہ وارٹر بیسٹ کلر جوتے ہیں ان کو مرزنگ کرنا کمپیزن ٹو آئل جوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ اس پینسل کو لگا کر جو ہے وہ مکسنگ برش کے ساتھ ہمارے میٹ آئی شیڈوز میں جو ہے ڈرائی فارم میں کلر ہے آپ اس کے ساتھ بھی مکسنگ کر سکتے ہیں اور اسے ہم کیوں کہ ان کے فیسٹ کی کافی زیادہ لینگ تھی تو ہم اسے باہر کی طرف جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں اسی طرح ہم لگا لیں گے دوسری آنکھ پر اور یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو برش کے ساتھ اور چاہیں تو کاؤٹن بڑ کے ساتھ بھی اور چاہیں تو آپ جو اپلیکیٹر ہوتے ہیں فوم والے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مرزنگ کر سکتے ہیں جتنی اچھی مرزنگ اور مکسنگ ہوگی اتنی ہی خوبصورت آپ کا میک اپ لگے اب ہم لگا لیتے ہیں دوسری آنکھ پر دونوں آئیز پر ہم کر چکے اور یہ دیکھیں آئیز کے نیچے فرنس سے آئیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ آدھا ہنچ چھوڑ دیں گی آدھے ہنچ سے بھی کام جگہ تھوڑی سی آپ چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ پینسل لگانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے سوٹ کا کوئی کلر بھی آپ کر سکتی ہیں جی انہیں میں لگانے لگی ہوں پرپل نمبر نائن کلر اور آئیز کے نیچے میں اس کو مکس کر دوں گی بلکل اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد اس کی جو پیچرز ہیں وہ آپ کلوز کر کے بھی دیکھئے گا اور اگر مزید آپ پیچرز کو دیکھنا چاہتے ہیں ایم جے میراکی کا اسٹراغرام پہ پیج ہے ایم جے میراکی اوفیشل اور ایم جے میک آپ آٹسٹ آپ دونوں پہ جا کے ان کی پیچرز دیکھیں اور ان کو کلوز کر کے زوم کر کے آپ اپنے سامنے رکھ کے اس طرح کا میک آپ کرنے کی کوشش بھی کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سامنے جب لک رکھ کرتی ہیں تو آپ کو زیادہ گائیڈ لائن ملتی ہے اور میری وہ دسٹیبیٹر وہ لڑکیاں جو سیلون ٹو سیلون جاتی ہیں اور وہ مجھا کے بتاتی ہیں کہ ہم لوگ بہت ہیپی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کا میک اپ کو دیکھ کر وہ نے اپنا میک اپ امپروف کیا ہے تینکیو تینکیو ویری مچ مچ ونڈرل آف تینکس کہ آپ نے اس چیز کو اتنا ڈیپلی لیتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں امپروفمنٹ بھی لاتے ہیں اصل میں میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایزے ٹیچر میں اس طرح سے ڈسکرائب کروں اس طرح سے چیز سمجھاؤں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو ایک دفعہ پھر سے جو اریجنل ان کی لائشز ہیں ان پہ ہلکہ سامنے ٹائچ دینے لگی ہو دیکھیں لائٹس ہم نے اور جو دیکھیں میں نے زیرو نمبر کا برش لے کر لائنر برش جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائشز جو ہیں وہ آپس میں جڑ رہی ہیں تو وہاں پر آپ چاہیں تو آپ اپنے برش کے ساتھ بھی جی ہم لوگ نے اپلائی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپلائی کریں گے سلور گلیٹر جو ہے اسے سلور شیڈوز میں مکس کر کے آئیز کی نیچے لگا لیا اسے آئیز جو ہیں وہ بہت خوبصورت اور برارڈ لگتی ہیں انر سائٹ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری چائنیز کی طرح آئیز کی لکھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ یہاں پر بھی ڈار کلر کی لائن لگا دیتے ہیں انر کورنر کی طرف آپ کوشش کریں کہ لائٹ کلر کو یوز کریں ہم نے لگا لیا اور اس کے بعد ہم نے اب لگانا ہے وائٹ کا جل دیکھیں میں کارٹن برڈ کے ساتھ لگا رہی ہوں لانگ لسٹنگ وائٹ کا جل اس چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ آئیز میں رکھ رہے ہیں نہ تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں نہ ہی کوئی پرابلم ہوتی ہے اور ایک دفعہ یہ اگر آپ سیلون پہ لے لیں تو یہ سالہ سال آپ کا ختم بھی نہیں ہوتا اور اب ہم لگائیں گے لپسٹک اور لپسٹک کے لیے میں نے جو نمبر یوز کیا تھا ایم جے میراکی کا ون زیرو ٹو میرا پسندیدہ کلر ہے ون زیرو ٹو ون زیرو ٹو بہت ہی خوبصورت شیڈ ہے ریڈ ڈرس کے ساتھ آپ لگائیں تو اور ہی زیادہ اچھے لگتے اس لیے کہ بہت دفعہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت لائٹ میں بھی نہ جائیں اور بہت ڈارک میں بھی نہ جائیں تو اس کے لیے یہ والی میں نے لپسٹک کا انتخاب کیا اور جب فائنل پہ آپ اس کی لکھ دیکھئے گا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو پر بھی ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور لنک کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرے چینل پر آسکیں اور بہت کچھ سیکھ سکیں میرے چینل سے اس لیے کہ یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے جو وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیز سیکھنے کے لیے ملتی ہے اور یہ ہے ان کی فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میک اپ بہت اچھا لگا ہوگا مجھے انتظار رہے گا آپ کے اچھے چیکمینٹس کا میرے چینل کو لائک کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا مت بھولے گا اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے مل سکیں اور اسٹاگرام پر جا کر آپ اس جو ہے ہماری موڈل کی پچر دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ